بسم اللہ الرحمن الرحیم اور معنی مراج کے علم کے بغیر اللہ کی مرضی کے مطابق عمل ممکن نہیں ہے تو پھر جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ ہے ویسے ہی حدیث کی حفاظت کا وعدہ بھی ہونا چاہیے تو ہم نے کل دیکھا تھا کہ قرآن مجید کا جو وعدہ ہے اس میں حدیث کا وعدہ حد خود شامل ہے اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ جس طرح پورا کرایا انسانوں سے کیا حدیث کے لیے بھی اسی طرح کام ہوا یا نہیں تو پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرایا انسانوں سے چار ستون ہیں جن پر قرآن مجید کی حفاظت کی عبارت تعمیر ہوئی ہے پہلا ہے حفظ یاد کرنا دوسرا ہے اور یاد کرنا جو ہے حفظ جو ہے یہ الفاظ کی حفاظت کے لیے دوسرا ستون ہے درس و تدریس کا یہ معنی مراد کی حفاظت کے لیے یہ یوں کہلے کہ معنی مراد سمجھنے سمجھانے کے لیے پھر تیسرا ستون ہے اس پر عمل کرنا تاکہ پریکٹس سے وہ معنی مراد جو ہیں وہ پختہ ہو جائیں اور چوتھا ستون ہے کتابت یہ ہم دیکھ چکے ہیں یہ کہ یہ حفظ کی سپورٹ کے لیے ہے تو یہ چار ستون ہے جس پر قرآن مجید کی حفاظت کا کام ہوا ہے کس طرح ہوا ہے یہ ایک علیدہ موضوع ہے وہ ہمارے ٹاپک سے باہر ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا حدیث کی حفاظت کا کام بھی اسی طرح ہوا یا نہیں ہوا اس انگل سے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو عقل احران رہی آگتی ہے کہ بالکل ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے ایکزیکلی انہی چار ستونوں پر حدیث کے حفاظت کا کام بھی انسانوں سے لیا ہے اس کو ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ ان چار ستونوں پر حدیث کی حفاظت کے کام کس طرح ہوا تو اس کے لیے ہم چونکہ تفصیل میں جائیں گے تو ہم ادوار کی تقسیم کر لیتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ حیاتِ طیبہ کے دوران یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران ان چار ستونوں پر کیا کام ہوا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دورِ صحابہ میں ان چار ستونوں پر حدیث کے لیے کیا کام ہوا پھر ہم دیکھیں گے تابعین اور تبع تابعین کا دور کہ اس دور میں بھی اس کا تسلسل برقرار رہا یا نہیں اور اگر ان چاروں ستونوں پر ان تمام ادوار میں کام ہوتا رہا ہے تسلسل برقرار رہا ہے تو پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مہدیسین کرام کا کیا کرنا میں پھر ہم مہدیسین کے کام کی نویت کو سمجھیں گے اور اس ضرورت کو سمجھیں گے کہ اس کام کی ضرورت کی پڑی تو سب سے پہلے حیاتِ طیبہ میں حفظ کا کام لے لیں متعدد احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کیے احادیث کو یاد کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ایک حدیث نمونے کے طور پر کافی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری بات سنی پھر اسے یاد رکھا اور پھر اسے دوسروں تک پہنچا دی اور یہ حدیث جو ہے یہ سہای سبتہ میں ہے یعنی چھے آہ حدیث جو کتابیں جو بہت مستند مانے جاتی ہیں ان سب میں یہ حدیث موجود ہیں ایک اور حدیث ہے یا یوں کہلنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشنگ ہوئی ہے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے سن رہے ہو پھر تم لوگوں سے سنا جائے گا پھر ان لوگوں سے سنا جائے گا جو تم سے سنیں گے جس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ حدیث کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور اسی اہمیت کے پیش نظر پھر اس میں وہ تاقید بھی موجود ہیں کہ تم لوگ مجھ سے سن رہے ہو پھر تم سے سنا جائے گا تو مطلب یہ کہ جو مجھ سے سن رہے ہو وہ یاد رکھو تاکہ دوسروں کو سنا سکتے اہمیت اور حفظ کی تاقید دونوں اس میں موجود ہیں اس تاقید پر عمل کس طرح ہوا سب سے زیادہ کومن جو طریقہ اس زمانے کا ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام چار چار پانچ پانچ کی ٹولیوں میں ویڑھ جاتے تھے باقی آدمی اسے غور سے سنتے تھے پھر دوسرے صحابی اس کو دہراتے تھے اور باقی لوگ غور سے سنتے تھے پھر تیسرے دہراتے تھے چوتھے دہراتے تھے پانچیں دہراتے تھے اس گروپ میں جتنے آدمی ہوتے تھے باری باری وہ دہراتے تھے اور باقی لوگ اس کو غور سے سنتے تھے اور دورانے میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اس کا کریکشن آن دا اسپورٹ کر دیتے تھے اس کے لئے ٹیکنیکل ٹرم ہے اسطلاح یہ ہے اس کو تدارس کہتے ہیں ایک دوسرے کو درس دینا باب تفاول تو آپ لوگ پڑھ چکے نا اسی سے ہے یہ تدارس ایک دوسرے کو درس دینا ابھی سوالے سے ایک بطور توڑ نے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک تجربہ کیا گیا ہے کہ ایک شخص کو ایک پیغام دیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ یہ فلاں کو پہنچا دو اور اس سے کہا گیا ہے فلاں کو پہنچا دو تو ساتھ میں آٹھ میں یا دس میں آدمی تک جو وہ پیغام پہنچا تو پیغام کا حلیہ بھی گھڑ چکا تھا پیغام کچھ تھا آخری آدمی تک جو بات پہنچی تھی وہ کچھ اور تھی متعدد ایکسپریمنٹس کا والے دی جاتے ہیں لیکن بیسیک اس تمام ایکسپریمنٹس میں یہی ہے وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی بھی بات ایک آدمی سے دوسرے آدمی سے تیسے آدمی تک منتقل ہوتی ہے تو اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اور اگر زیادہ چین میں آدمی آ جائیں تو بات جو ہے وہ کچھ سے کچھ بن جاتی ہے یہ تجربہ اب تو نئی صدی آگئی پچھلی صدی کی بات کیوں سمجھیں بیسویں صدی کی بات ہے اس میں کیے گئے ہیں تجربے لیکن چودہ سو سال پہلے صحابہ کرام نے اس کا تجربہ تو نہیں کیا تھا مگر ان کو اس کا اندازہ تھا اور یہ جو ان کا طریقہ تداروس ہے اس میں اسی کا صد بات کیا ہے اس لئے جو تجربہ لوگ کرتے ہیں اور اس سے جو بھی وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ثابت کریں حدیث پر اس کا اپلیکیشن نہیں ہوتا اس لئے کہ حدیث جو محفوظ کی گئی ہے وہ طریقہ تداروس سے کی گئی ہے جس میں اس ڈسٹرورشن آف میسج کے ایلیمنٹ کو انہوں نے ایلیمنٹ کر دیا اس لئے فوجیوں کے میسج پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے سائنس دانوں کے میسج پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے حدیث پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا اس کی دلیل جو ہے وہ یہ ان کا صحابہ اکرام کا تغرق ہے تداروس سے تداروس کی ضرورت کیوں پڑی اس کو سمجھا لیں مثال سے بات سنگی آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے اپنے پڑوسی سے مہاہدہ کیا ہوا تھا ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دنیاوی کاروبار دیکھتے تھے اور مجید نبوی سے غیر حاضر رہتے تھے تو اس دن ان کا پڑوسی مجید نبوی میں حاضر ہوتا تھا اور اگلے دن ان کا پڑوسی اپنا دنیاوی کاروبار دیکھتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجید نبوی میں حاضر ہوتے تھے شام کو جب وہ اپنے کام سے واپس آتے تھے تو جس کی باری ہوتی تھی اس دن مسجد نبی اٹن کرنے کی ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ پوچھتے تھے کہ آج مسجد نبی میں کیا ہوگا اور ظاہر ہے کہ وہ جب بیٹھتے تھے ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی بیٹھ جاتے تھے ان میں وہ بھی ہوتے تھے جو اس دن مسجد نبی میں حاضر تھے اور وہ بھی ہوتے تھے جو اس دن مسجد نبی میں غیر آتی تھے اور پھر یہی طریقہ تدارس اور اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں قرآن مجید بھی اور حدیث بھی اس لیے کہ اس دن اگر کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو وہ بھی اس دن کے مسجد نبی کا واقعہ ہے اور کسی دن اگر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے تو اس دن تمام حادیث ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ مثال حضرت عمر کی ہے لیکن تمام صحابہ اعترام کا یہی مسئلہ تھا کہ انہیں نے اپنے دنیاوی کاروبار کو بھی دیکھنا ہوتا تھا اور فکر ہوتی تھی کہ آج مزید نبی میں کیا ہوتا اس کے لیے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ٹولیاں بنتی تھی اور طریقہ اعتدارہ اس کے ذریعے وہ اپنی نالج کو اپ ڈیٹ کرتے تھے اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ صرف یہ خبر لینے کے لیے نہیں کہ آج مزید نبی میں کیا ہوا جو ہوا اسے یاد بھی کرنا ہے سمجھنا بھی ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے کس لیے طریقہ اعتدارہ اس طریقہ اعتدارہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور تھے مثال کے طور پر حضرت ابو حریرہ عزیل رہا لیکن یہ تو اصحاب صفحہ میں سے ہیں ان کی رائش بھی مزید نبی میں تھی صفحہ میں اٹھنا بیٹھنا تھا ان کا فرمانہ ہے کہ میں اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کر لیا ایک تہائی رات میں سوتا ہوں ایک تہائی رات میں نماز پڑھتا ہوں اور ایک تہائی رات حدیثیں یاد کرتا ہوں یہ ایک مثال ہے اور صحابہ کرام کبھی اس طرح کے معمول رہے ہوں گے exactly یہ نہ رہے ہوں لیکن اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کو احادیث کی اہمیت کا پورا پورا علم تھا احساس تھا اور جس طرح وہ قرآن مجید حفظ کرتے تھے اسی طرح احادیث کے حفظ کرنے کا وہ احتمام کرتے تھے اس کے بعد حیاتِ طیبہ کے دوران درس و تدریس احادیث کی تو سب سے پہلے مدرس تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ درس کس طرح دیتے تھے اس کے لیے ایک حدیث آپ لوگوں کو سننا پڑے گی اور سننا پڑے گی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے یہ حدیث پہلی دفعہ پڑی تھی تو سچی بات ہے ذہن میں جھنجلات سوار ہوئی تھی راوی کے اوپر جھنجلات تھی کہ اتنی لمبی چوڑی بات کرنی کیا اور وہ تکام کی بات نہیں کرتے ہیں پھر جب بات سمجھ میں آئی کہ اتنی لمبی چوڑی بات کرنی کی ضرورت کیا ہے تو پھر میں نے تبات اللہ کی تھی اللہ میں اس سے معافی مانگی تھی یہ تمہید اس لئے باندھی ہے کہ آپ لوگ ذرا صبر سے حوصلے سے یہ حدیث سن لیں تاکہ آپ لوگوں کو تبات اللہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ اس حدیث میں ہیرہ کیا ہے موتی کیا ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہم لوگوں کو خدبہ دیا آپ نے فرمایا زمانہ اس حالت کی طرف گھوم چکا ہے جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا سال بارہ مہینوں کا ہے ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں تین پے درپے ہیں یعنی ذلقضہ اور ذلحجہ اور محرم اور چوتھا رجب ہے جو جماعت السانی اور شابان کے درمیان ہے پھر آپ نے یہ پوچھا کہ یہ کون سمجھنا ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے سکوت فرمایا یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ کوئی دوسرا نام لیں گے پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذلحجہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے سکوت فرمایا یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ کوئی دوسرا نام لیں گے پھر آپ نے فرمایا کیا یہ البلد نہیں ہے البلد مکہ کو کہتے تو زمانے میں ہم نے کہا کیوں نہیں پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا دن ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے سقود فرمایا یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ کوئی دوسرا نام لیں گے پھر آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں تب آپ نے فرمایا یقینا تمہارے خون تمہارے مال تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں جس طرح اس دن کی حرمت ہے اس شہر کی حرمت ہے اس مہنی کی حرمت ہے تم لوگ اپنے رب سے ملقات کرو گے تب وہ تم لوگوں سے تمہارے عمال کے بارے میں پوچھے گا پس خبردار رہو تم لوگ میرے بعد گمراہ نہ ہونا ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا کوئی بات سن جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیچنگ ٹیکنک ہے دیکھیں اصل پیغام کیا ہے کہ آپ از میں خون خرابہ مت کرنا سنپل لیکن اصل بات کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی تمہید بات دی کیوں سامے کی توجہ کو اپنی طرف کھیچنے کی پھر آپ نے سوال کیا سوال سے آدمی کا ذہن ذرا اور اٹینٹیو ہو جاتا ہے اور جواب فوراں نہیں دیا سکوت فرمایا تاکہ آدمی کے ذہن میں اگر اس کو کوئی جواب آنا ہے تو وہ سوچ لیں اور پوری طرح اس کا مائنڈ ریسپٹیو ہو جائے میسیج ریسیو کرنے کے جب اس لیویل پر آدمی کا ذہن پہنچا دیا تب میسیج لیا ہے یہ وہ ٹیچنگ ٹیکنک ہے جس کے لیے آج کے مائرے نفسیات کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے پرسوں کی جانگسل محنت کے بعد لاکھوں ڈالر خرچ کر کے ریسرچ کر کے یہ ٹیکنک دریافت کی ہے جب وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو مجھے انگریزی کا ایک مقولہ لہا داتا ہے انگریزوں نے کہا ہے کہ وائز پیپول لرن فرام ادرس ایکسپیزینسز اور اگر کوئی پاکستانی کہتا تو ایک ٹی سیکیٹری وائٹ کرتا جو اپنے تجربے سے بھی نہیں سکتے بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ٹیکنک تھے اور ایک بات اور خاص تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ٹیکنک میں کہ عام طور پر وہ اپنی بات کو تین مرتبہ دھوراتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در سے تدریس تھا جو آج کے ماہرین نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے دریافت کیا ہے اور ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام نے یہی ٹیچنگ ٹیکنک اختیار کی وہ تو ایک ایک بات کی نقل کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو کیوں جھوڑ دیتے تھے اور یہ ٹیچنگ ٹیکنک چودہ سو سال سے چلی آ رہی ہے آج بھی دینی مدارس میں یہ نوٹس لینے کا کام نہیں ہوتا ہے وہاں اجازت ہی نہیں استاد درس دیتا ہے طلبہ درس سن کے یاد کر لیتے ہیں اور زبانی امتحان دیکھے امتحان پاس کر لیتے ہیں یہ اس سال کی بات ہے ذرا انگلیس میڈیم کا کوئی بریلینٹ اور جینئس لڑکا یہ کارنا با کر کے دکھا دیں گا نہیں کر سکتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچیک ٹیکنک کا اجاز ہے کہ اس ٹیکنک کو صحابہ اکرام نے اپنایا تابعین تابعین نے اپنایا اور آج تک اسے ترہ چلا رہا ہے اس کے علاوہ صفحہ کی درسگاہ تھی وہاں پر کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کلیتاً وقت کر رکھا تھا اسی کام کے لیے ان کی رہائش مجید نبی میں تھی وہ اس درسگاہ کے معلم تھے اور اس درسگاہ کے متعلم یعنی سٹوڈنٹس کون تھے عام طور پر وہ لوگ جو مجید نبی سے ایک دن یا اس سے زیادہ غیر آذری ہو گئی اور طریقہ تدارس کی کوئی محفل بھی ان کو نہیں ملی تو پھر وہ صحابہ صفحہ کے پاس آکے اپنی نالیج کو اپ ڈیٹ کرتے تھے لیکن زیادہ تر صفحہ کے درسگاہ میں جو طلوہ ہوتے تھے یہ وہ ہوتے تھے کہ مدینہ کے باہر کے علاقے کے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے اسلام لاتے تھے تو وہ کچھ عرصہ آکے مجید نبی میں قیام کرتے تھے اسعادہ صفحہ کے مولیمین سے اسلام سیکھتے تھے اور پھر اپنے قبیلے میں واپس چلے جاتے تھے اس طرح کتابوں میں ہے کہ بعض اوقات صفحہ کے درسگاہ میں ایک ایک وقت میں اسی اسی اور سو سو طلبہ ہوتے تھے تو درس اور ظاہر ہے کہ یہاں پر جو درس اور تدریس ہوتی تھی وہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی ہوتی تھی تیسرا ستون ہے عمل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو تعلیم دیتے تھے یا قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے حدیث یعنی اپنے اخوال سے تعلیم دیتے تھے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں لیکن چیک بھی کرتے رہتے تھے کہ ان کی بات پر صحابہ اکرام کس طرح عمل کر رہے ہیں اس کی بھی متعدد نسالیں ہیں میں صرف دو نسالیں دوں گا آپ کو آپ نے ایک صحابی رجل اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا تعلیم کی کہ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو اور آج کل کے پیروں کی طرح نہیں کہ تعلیم دے کے نظرانہ وصول کر کے چھٹی تعلیم دینے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے صحابی سے کہ تم نے یاد کر لیا ہے ان کا یاد کر لیا کہا سناو انہوں نے سنا دی ہم لوگو یہ باتیں عجیب لگتی ہیں لیکن یہ بلکل انسانی استعداد کے اندر کی بات انہوں نے سنا دی صرف ایک لفظ غلط ہو گیا نبی یکہ کی جگہ انہوں نے رسول لکھا کہہ دیا حالانکہ معنی کے دوارے سے کوئی خاص فرق نہیں ہے کہ تیرہ نبی یا تیرہ رسول باتیں کیے عجیب لفظ نبی بھی تھی رسول بھی تھی لیکن آپ نے فوراں ٹوک دیا کہ رسول لکھا نہیں نبی یہ کا کہو میں نے نبی یہ کا کہا ہے تو چیک بھی کرتے تھے عمل کو دوسری مثال بڑی معروف ہے آپ لوگ نے سنی ہوگی کہ ایک مطبعہ ایک صحابی آئے انہوں نے وہ تیت المسجد کی تاقید کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤ پہلے مسجد میں تو پہلے دورے کارت نفل پڑو پھر آکے میرے پاس بڑھتا آئے انہوں نے جلدی جلدی دورے کارت نفل پڑھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ بھی یہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ حضور مجھے بتائیں تو مسئلہ کیا ہے میں کیا غلطی کر رہا ہوں تو آپ نے تعدیلِ ارکان کی تعلیم تھی اب ظاہر ہے کہ نماز تو وہ اسی طرح پڑھ رہے تھے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھا ہی تھی صحابہ کرا لیکن اس میں صرف تعدیلِ ارکان نہیں کر رہے اتنی باریک بھی نہیں سے اوبزرویشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اب یہ دیکھ لیں کہ آج چودہ سو سال کے بعد بھی کیا صورت آلے ہمارے نمازیوں کی غالی بکثریت تعدیلِ ارکان کا مطلب نہیں سمجھتی لیکن عمل کرتی بہت کم فیو ایکسپشنز ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے تعدیلِ ارکان نہیں کرتے غالی بکثریت عمل کر لیتی ہے مطلب نہیں سمجھتی یہ عمل کہ برحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چیک کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو چیک کرتے رہتے تھے جب کسی کے عمل میں کہیں کوئی کمی بیشی نظر آتی تھی تو وہ ایک دوسرے پر کفر کا فتوہ نہیں لگاتے تھے بلکہ اصلاح کی کوشش کرتے تھے اور اکثر اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کے اصلاح کراتے تھے کل ہم دو مثالیں دیکھ چکے ہیں وہ دھاگے والی مثال ظاہر ہے کہ کسی صحابی نے تیل میں بات آئی ہوگی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا پھر انہوں نے بلا کے ان کو کریکشن کیا تیموم والی مثال غیر انہوں نے دیکھا تھا کہ غلط کر رہے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس لے گئے تھے تو صحابہ اکرام بھی عمل کو جو ہے وہ چیک کرتے رہتے تھے اس طرح حجت الودا کے موقع پر کیا شروع اطیال تھے صحابہ اکرام کی تعداد میدانِ عرفات میں جو تھے وہ ایک لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی اور ظاہر ہے کہ کچھ صحابہ اکرام ایسے بھی رہے ہوں گے جو اس سال حجز پر نہیں آ سکے ہوں گے تو ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو صحابہ اکرام کی تعداد جو ہے وہ اور کچھ نہیں تو ڈیڑھ لاکھ سے تجاوز تو یقیناً کر جاتی ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے احادیث کو یاد کیا تھا اور اس پر عمل کیا تھا جن صحابہ اکرام نے احادیث کو یاد کیا ہے اور دوسروں تک پہنچایا ہے یعنی درس و تدریس کی خدمت سرانجام دیئے ان کی تعداد گیارہ آزار سے زیادہ ہے یعنی ڈیڑھ لاکھ کے قریب صحابہ اکرام میں سے گیارہ آزار صحابہ اکرام میں سے تھے جو احادیث کو جنہوں نے نہ صرف حفظ کیا بلکہ دوسروں تک پہنچایا اور درس و تدریس کی خدمت سرانجام دھی تو کون کہتا ہے کہ حادیث غیر مطبر ہیں یا اس کی حواظت کے لئے کوئی کام نہیں ہوا ہے مسئلہ تو یعنی یہ تمام چیزیں لوگ بلکل اگنور کر دیتے ہیں اور صرف کتابت کو اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ گویا کتابت نہیں ہوئی تو کوئی کام نہیں ہوئی اور یہ کل میں آپ کو اسی لئے میں نے تین تفصیل سے بتایا تھا کہ اصل چیز جو ہے وہ کتابت نہیں ہے اصل چیز جو ہے وہ حفظ ہے بہرحال ہم کتابت کو بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن مسئلہ وہی ہے کتابت کو دیکھنے کے لئے کچھ بودھ توڑنے پڑیں گے ایک بودھ تو کلم توڑ چکے کہ اصل اعتبار کتابت کا نہیں ہے اصل اعتبار حفظ کا ہے دوسرا مسئلہ زمانہ جاہلیت کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو عرب کا زمانہ تھا اس میں لوگ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے قرآن مجید نے جاہلیت کا لفظ اس سنس میں استعمال نہیں کیا ہے اور نہ احادیث میں جاہلیت کا لفظ یا جاہلیت کا زمانہ اس سنس میں نہیں کہا گیا ہے قرآن مجید میں اور احادیث میں جاہلیت کا جو اصل سنس ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ غلط نظریات اور غلط عقائد رکھتے تھے اور غلط عامال کرتے تھے وہ جاہلیت تھی اصل مطلب جاہلیت کا یہ ہے اور اسلام سے پہلے بھی عرب کے لوگ لکھنا پڑنا جانتے تھے اس پہ ابھی ہم آگے چل کے توڑا سا بھور کریں گے مزید اگلی بات ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اس زمانے میں لوگ ہڈی چمڑا پتے ان پر لکھتے تھے اور ہم نے سٹھ سے گولی نکل لی ایمان لے آئے یہ لکھتے ہوں ذرا سڑت پیسے اٹھا کے لائیں کوئی درف کا پتہ یا کوئی چمڑا اٹھا کے لائیں مجھے لکھ کے دکھائیں اس پر کہ کیا لکھ سکتے ہیں آپ اس پہ اوپر اور کتنا لکھ سکتے ہیں اور خاص طور سے اگر کوئی مربوط عبارت لکھنی ہو اور پھر قرآن مجید لکھنا ہو تو یہ پریکٹیکلی ممکن ہی نہیں کہ صحیح بات کیا ہے صحیح بات سمجھ لیں اس حوالے سے سمجھ لیں کہ یہ جو ینگر جنریشن بیٹھی ہوئی ہے شید انہوں نے نہ لکھا ہو ہم نے تو لکھا ہے تختی پہ بھی لکھا ہے سلیٹ پہ بھی لکھا ہے اب ان چیزوں کا استعمال مطروق ہو چکا ہے لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ جب ہم تختی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو جن لوگوں نے تختی نہیں استعمال کی ان کے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تختی کیا چیز ہے جنہوں نے سلیٹ نہیں استعمال کیا ہے ان کے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سلیٹ کیا چیز ہے لیکن دو چار نسلیں جب گزریں گی تو پھر تختی اور سلیٹ کا لفظ یا یہ استلحہ بیمانی ہو جائے گی اس وقت کے لوگوں کے سامنے جب تختی اور سلیٹ کا لفظ بولا جائے گا تو ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا چیز ہے اس لئے ان لوگوں کو جب یہ بتا جائے گا کہ ہمارے زمانے کے بچے جو تھے وہ تختی اور سلیٹ پر لکھتے تھے تو یہ کہنے کے بجائے ان سے یہ کہا جائے گا کہ وہ بچے لکڑی اور پتھر پر لکھتے تھے لیکن تختی جو ہے وہ لکڑی سے بنتی تھی سلیٹ جو ہے وہ پتھر سے بنتا تھا تو تختی اور سلیٹ کا لفظ ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو ان سے یہی کہنا پڑے گا کہ وہ لوگ لکڑی اور پتھر پر لکھتے تھے اسی سنس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ ہڈی چمڑا پتھر پتہ ان چیزوں پر لکھتے تھے جو سمجھ لیں کہ ایک لفظ ہے عصیب عصیب دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے دم کی ہڈی یا خجور کی ٹہنی اور اس زمانے میں ان دونوں چیزوں سے لکھنے کی چیز تیار کی جاتی تھی اس کی کیا شکل ہوتی تھی یا کیا شیف ہوتی تھی وہ نہیں پتا لیکن یہ آج کل کی اسطلاح میں کہہ لیں کہ لکھنے کا جو کاغذ اس زمانے میں ہڈی کی دم سے اور خجور کی ٹہنی سے بنایا جاتا تھا اس کو بھی عصیب کہتے تھے اسی طرح ایک لفظ ہے لخف لام خا اور فا جس کی جمع ہے لخاف لخاف کہتے ہیں کہ بعض اوقات پانی کا سفید جھاگ جم جاتا ہے اس کو بھی لخاف کہتے ہیں اور باریک سفید پتھر جو ہوتے ہیں ان کو بھی لخاف کہتے ہیں ان سے بھی لکھنے کی چیز تیار کی جاتی تھی اس زمانے میں یا یوں کہہ لیں کہ لکھنے کا کاغذ تیار کیا جاتا تھا اس کو بھی لخاف کہتے ہیں اسی طرح ایک لفظ ہے ادم یہ چمڑے کا اندرونی حصہ جو ہوتا ہے اس کو ادم کہتے ہیں اور اس کو بھی صاف کر کے اور لمبا کر کے پتلا کر کے لکھنے کیلئے تیار کیا جاتا تھا اس کو بھی ادم کہتے ہیں اب ان چیزوں کا استعمال مطلوق ہو چکا ہے تو اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ وہ اسیب پر لکھتے تھے لخاف پر لکھتے تھے ادم پر لکھتے تھے تو یہ سب ہمارے سر کے اوپر سے گزر دے گا تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہڈی چمڑے پتھر وغیرہ دلے اب یہ چیزیں اگر استعمال ہوتی تھی تو کیوں ہوتی تھی ظاہر ہے کہ عرب لوگ لگنا پڑنا جانتے تھے جب ہی تو یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی اور اگر اس ایکسپرینیشن کو جو بھی میں نے دیا ہے اس کو آپ ڈسکارڈ کر دیں اور یقین کر اپنا پہلے سابق یقین پر قائم رہے کہ اس زمانے میں لوگ ہڈی چمڑے پتھر پر لکھتے تھے تو چلیں لکھتے تو تھے اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لکھنا جانتے تھے دوسرا ثبوت ابھی ہم نے دیکھا کہ جن چیزوں کا استعمال متروک ہو جاتا ہے یا کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی ہے تو پھر اس چیز کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جاتا ابھی ہم دیکھ چکے کہ لخاق اب استعمال نہیں ہوتا تو لخاق ابھی نہیں استعمال ہوتا قرآن مجید میں پہلی وحی جو ہے اس میں کیا ہے اقرآ بسم ربک اللہزی خلق اللہزی علم الانسانہ بالقلم قلم کیا چیز اقرآ کیا چیز کیا اللہ تعالیٰ وہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اپنے قرآ میں جس کا مقوم عربوں کے سمجھ میں نہ آئے انہوں نے کبھی قلم کی صورت نہ دیکھی شکل نہ دیکھی اور قرآن مجید میں بے شمار الفاظ ہیں مثال کے طور پر کتاب قرآن مجید میں اللہز استعمال ہوا ہے اسفار کتابیں قرآتیس کاغذ لوح تختی مداد روشنائی اور بے شمار الفاظ ہیں جو لکھنے پڑھنے سے متعلق ہیں اور قرآن مجید اللہزی اللہز استعمال ہوئے ہیں یہ اس بات کا بہت بین ثبوت ہے کہ عرب لوگ جو ہیں وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ٹھیک ہے آج بڑا لکھنے پڑھنے کا رواز پاکستان میں لٹریسی ریٹ کیا ہے حکومت کہتی تھرٹی پرسنٹ تو تھرٹی پرسنٹ میں وہ بھی شامل ہے جن کو صرف دس خط سکھا دی گئی ہے تاکہ اپنے چیک بک پہ انگو اٹھا لگانا کہ بھائی دسخط کر دیا کر رہے اس سے آگے ان کو پھر نہیں آتا ان کو بھینوں لٹریٹ میں شمار کر تب تھرٹی پرسنٹ ہے اگر صحیح معنی میں لکھے پڑھے دیکھے جائیں تو مشکل سے پندرہ بیس پرسنٹ نکلیں گے تو اس زمانے میں بھی آج سے چودرس سال پہلے بھی تمام لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ان الفاظ کو کتاب قلم کاغذ روشنائی ان کو سمجھتے تھے کہ یہ کیا بلانے تو ہمیں جو تصور دیا گیا ہے رب کا وہ بالکل غلط ہے اگلا ثبوت اگر اسلام سے پہلے عرب لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور اسلام کے بعد انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہے تو عربی رسم الخط کب ایجاد ہوا کس نے ایجاد کی ایک بات تو ثابت ہے کہ عربی رسم الخط نہ رسول اللہ نے ایجاد کیا نہ کسی صحابہ اکرام نے ایجاد کیا مختلف روایات ہیں کسی روایت میں روایہ سے مراد حدیث والی روایت نہیں مطلب اور کہنا لوگوں کا اس کے مطابق ایک کہنا یہ ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام نے عربی رسم الخط ایجاد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی رسم الخط ایجاد کیا اور مختلف لوگوں کے نام آتے ہیں جنہوں یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگ نے عربی رسم الخط ایجاد کیا ہے بہرحال یہ روایات ایک طرف لیکن اس تمام روایات سے ایک بار ثابت ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کی ولادت باع سادس پہلے ہزاروں سال پہلے عربی رسم الخط ایجاد ہو چکا تھا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پرانے زمانے کے کھنڈرات مقبروں دفینوں کو جب کھولا گیا ہے تو اس میں عربی کی تحریریں ملنی اب آج کر کے تو سارے قدیمہ والے بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے خدای کیے یہ اتنے ہزار سال پرانی ہیں اور یہ اتنے ہزار سال پرانی ہیں تو ہزاروں سال پہلے جو دفینیں اور مقبریں اور کھنڈرات ملکودیں اس میں سے عربی تحریریں ملی ہیں یہ اس بات کا دوسرا ثبوت ہے کہ عربی رسم الخط ہزاروں سال پہلے ایجاد ہو چکا تھا اور آخری ثبوت سبہ ملقات کا نام سنائے آپ لوگ نے یہ سات قصیدے ہیں جن کے متعلق عربوں کا یہ خیال تھا کہ یہ عربی شاعری کی میراج ہیں اور ان سے بہتر شیر کہنا اب ممکن نہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے وہ ساتوں قصیدے لکھ کر پھر نوٹ کریں لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیوار کب لٹکائے گئے تھے سن چار سو پچاس عیسوی میں کیا مطلب ہوا رسول اللہ صلی اللہ کی بیست سے تقریبا ڈیر سو سال پہلے ڈیر سو سال تک یہ سبع ملقات لٹکے رہے ہیں خانہ کعبہ کی دیوار پر ڈیر سو سال تک عرب ان قصیدوں کو سجدہ کرتے رہے ہیں حضور صلی اللہ کی بیست کے بعد جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا ہے تب وہ عرب بھی جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی یہ مان گئے کہ ہاں ان قصیدوں سے یہ کلام بہتر ہے تب ان کو اتار گیا اور جب اتار گئے تھے تو کسی صحابی نے سورہ کوسر لکھ لٹکا جی تھی دیر خانہ کعبہ کی دیوار پر ملقات لکھے گئے تھے نا اور لٹکائیں اس لئے گئے تھے کی تواف کرنے والے اس کو پڑتے تھے پڑتے تھے تو سجدہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کے وقت مکہ میں اور مدینے میں وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کے ناموں کی باقیدہ فیرست آج تک موجود ہے مکہ میں سترہ آدمیوں کے نام ہیں اس فیرست میں اور مدینے میں تیرہ آدمیوں کے نام ہیں لیکن اس فیرست کا مطالعہ کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کامپریہنسیو نہیں ہیں اس لیے کہ مکہ کی جو فیرست ہے اس میں ورقہ بن نوفل کا نام نہیں وہ عالم تھے اپنے وقت اور آمیر بن فہیرہ کا نام نہیں یہ آمیر بن فہیرہ جو ہیں یہ غلام تھے حضرت ابو بکر عزیل اللہ عنہ کے اور ہجرت کے سفر میں رسول اللہ سلیم کے ساتھ تھے اور جب وہ سراخہ بن مالک کا واقعہ ہوا تھا اور حضرت صلی اللہ نے کہا تھا کہ اس کو امان لکھ دو تو انہی نے لکھ دی دی ان کا نام بھی اس فہیرست میں نہیں مدینے کے جو تیرہ افراد ہیں اس میں حضرت قاب بن مالک کا نام نہیں ہم جانتے ہیں وہ لکھنا پڑھنا جانتے حضرت انس کا نام نہیں ان کی والدہ جب رسول اللہ سلام پاس لائیں دی ان کو دس سال عمر تھی اور جو قولیفیکشن بتائی تھی انہوں نے بڑے فقر سے اپنے بیٹے کی وہ یہی بتائی تھی کہ یہ لکھنا پڑنا جانتا ہے ان تمام چیزوں سے دلکل کلئر کٹ بات سامنے آجاتی ہے کہ نہ صرف عرب لوگ لکھنا پڑنا جانتے تھے بلکہ مکہ اور مدینہ کے لوگ بھی لکھنا پڑنا جانتے تھے ٹھیک ہے ریشیو کم تھا تمام لوگ نہیں جانتے تھے اہد رسالت میں رسول اللہ سلام نے لکھنے پڑھنے کے رواج کو مزید ترقی دی لکھنا پڑھنے کا رواج نہیں کیا وہ تو پہلے سے موجود تھا اس کو ترقی دی صفحہ کی درسگاہ پر لکھنا پڑھنے کا کام ہوتا تھا اس کے علاوہ مدینہ کے شہر میں مختلف جگہوں پر مختلف مقاتب قائم کئے گئے تھے جہاں بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے جاتا اور خود رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کتابت کو کتنی اہمیت دیتے تھے اس کا آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ مدینہ پہنچنے کے پانچ مہنے کے بعد جب آپ نے معاہدہ کیا ہے یہودیوں سے جس کو ہم عساق مدینہ کہتے ہیں اور جس کو آج دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پہلا ہیومن کانسٹیوشن یہ یوں کہہ لیں کہ پہلا ریٹین ہیومن کانسٹیوشن جو ہے وہ محصف مدینہ ہے باون دفعات پر مجتمع تو اگر سارا کام اور زمانے میں رواج تھا سارا کام زبانی کرنے کا لیکن رسول صلی اللہ نے اس کو لکھوا دیا مہیندہ لیکن پھر لکھوا جاتی جنگ بزر کے قیدیوں کا فدیہ کیا تھا کہ اتنے افراد کو لکھنا پڑھنا سکھا دو چھٹی آزاد ہو جاؤ گے یہ سلیے تھا کہ لکھنے پڑھنے کرواج کو رسول صلی اللہ اہمیت دیتے تھے انکریج کرتے تھے آپ لوگ یہ سنن کے حیران رہ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے مدینے میں دو مرتبہ شماری کرائی تھی ساری افراد شماری کرائی تھی جسے ہم سنسس کہتے ہیں اور صرف گنتی نہیں ہوئی تھی بلکہ اس وقت جتنے مسلمان تھے سب کے نام لکھے گئے تھے پہلی مردم شماری کے فیرس میں پانس مسلمان کے نام ہیں اور چند سالوں کے بعد جب دوسری مردم شماری کرائی گئی تھی تو اس میں پندرہ سو مسلمان کے نام اگر صرف مردم شماری مقصود تھی تو گنتی کرا لیتے اور بتا دیتے کہ حضور صلی اللہ کو کیجئے پانس سو ہیں پندرہ سو ہیں لیکن آپ نے بخاطہ نام لکھوا ہے فیرس مرتب کر اسی طرح سے جب بھی کسی مہم پر کوئی دستہ یا کوئی فوج روانہ ہوتی تھی تو روانہ ہونے سے پہلے اس دستے یا اس فوج میں جتنے مجاہدین شامل ہوتے تھے سب کے نام لکھ کے رکھے جاتے تھے مجید جن لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ نے قرآن مجید لکھوانے کا کام لیا ان کو مقاتبہ میں وحی کہتے ہیں لیکن قرآن مجید کے علاوہ بھی دربار نبوی میں لکھنے پڑھنے کا کام ہوتا تھا جیسے مساق مدینہ کی مثال دی مردم شماری کی مثال دی اور بے شمار کام ہیں تو لوگ لکھنے پڑھنے والے دربار نبوی میں حاضر رہتے تھے کچھ لوگ فل ٹائمر تھے کہ ان کی ڈیوٹی یہی تھی کہ وہ حاضر رہیں اور جب کوئی لکھنے کا کام ہو تو وہ لکھنے اور کچھ پار ٹائمرز تھے کہ اپنے سپیر ٹائم میں آ جاتے تھے تو ایسے ٹوٹل افراد کا جو نام ہے وہ فورٹی تری لوگ ہیں تیتالیس صحابہ کرام ہیں جنہوں نے چاہے وہ قرآن عید لکھنا ہو یا دوسرے احکام لکھنے ہو یا حضور صلی اللہ کے اور جو احکامات ہوتے تھے ان کے لکھنے احکام ہوتا تھا یہ خدمات سر انجام دینے والے ٹیتالیس افراد کے نام آتے ہیں یہ غلط ہے میں اگر رفع ہو گئی ہیں تو اب مین ایشو آتا ہے کہ حیات تیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران احادیث لکھی گئیں یا نہیں لکھی گئیں یہ کرٹیکل کوئشن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں طرح کی احادیث ملتی کچھ احادیث ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا اور کچھ احادیث ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے حدیث لکھنے کی اجازت دی تھی اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم کل حل کریں گے کہ یہ صحیح صورتحال کیا تھی لگو ڈیو ڈیو ڈیو